اسلام علیکم ناظرین بھارت کی مودی سرکار کی مقبوزہ کشمیر میں آبادی کا تناسب بدلنے کی جو سازش ہے اس کے لیے منصوبہ بندی کر لی گئی ہے اور اس حوالے سے اقدامات بھی اٹھائے جا رہے ہیں آر ایس اس کے گنڈوں کو سرمایہ کاری کے نام پر کشمیر میں زمین کی منتقلی کی تیاری کر لی گئی ہے آبادی کا تناسب تبدیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے وہاں پر اور اگر مقبوزہ کشمیر کی صورتحال کو دیکھا جائے تو جو لاکڈاؤن ہے اس کے دو سو چادہ روز ہو چکے ہیں وہاں پر مسلسل لاکڈاؤن ہے اور جو بھارتی مسالم کا نہ تھمنے والا ایک سلسلہ ہے وہ جاری ہے ایسی صورتحال میں ایک نئی منصوبہ بندی ایک نئی سازش جو ہے وہ بھارتی حکومت کی جانے سے سامنے آ رہی ہے اس کا پروگرام کے پہلے حصے میں بات کریں گے اور پروگرام کے دوسرے حصے میں بات کریں گے افغانستان میں قیام امن کے حوالے سے امن معاہدے کے حوالے سے جو کہ گزشتہ ہفتے کیا گیا اور اس امن معاہدے کے بعد افغان طالبان اور امریکہ کے درمیان جو یہ معاہدہ تھا اس کو ابھی کچھ ہی روز گزرے ہیں کہ پرتشدد کارروائیاں ایک مرتب پھر سے سامنے آنا شروع ہو گئی ہے اور ایسی صورتحال میں کہ جب اب اگلے ہفتے افغان انٹرہ مذاکرات ہونے جا رہے ہیں پرتشدد کارروائیوں کا سامنے آنا اور صورتحال کا کشیدہ ہونا یہ ایک سوالیہ نشان ہے انٹرہ افغان مذاکرات پر اس پر بھی پروگرام میں بات کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ کچھ بات کریں گے ان اقدامات کے حوالے سے جو اس وقت اٹھانے کی ضرورت ہے افغانستان میں قیام امن کے حوالے سے پروگرام کے پہلے حصے میں پہلے � پروپے کی جانے پڑھیں گے بھارت اور مودی سرکار کا رویہ جو اپنی ہردھرمی پر ہمیشہ قائم رہتا ہے اور آج بھی اسی ہردھرمی پر قائم ہے برقرار ہے اپنے موقع پر اور کشمیر میں جو آبادی کا تناسب ہے اس کو تبدیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے زمینوں کی منتخلی کا ایک سلسلہ جو ہے اس کی جانت قدم بڑھائے جا رہے ہیں اور بھارت اب مزید آگے بڑھ رہا ہے پیش قدمی کر رہا ہے ان دنوں کو سرمایہ کاری کے نام پر سیاحت کے نام پر کشمیر میں زمینوں کی منتخلی کی پیش کش کی جا رہی ہے اور اس کے دام بھی انتہائی گم رکھے گئے ہیں اور کہا یہ جا رہا ہے کہ ایک روپیہ فی ایک کنال کے حساب سے جو زمین ہے وہ منتخل کی جائے گی اب کشمیریوں کا جو خون ہے وہ تو سستہ تھا ہی کیا زمین بھی اتنی سستی ہو گئی ہے کہ اتنی آسانی سے اس کی منتخلی کا منصوبہ تیار کر لیا گیا ہے اور اس پر عمل کی جانے بے اقدامات بڑھائے جا رہے ہیں عالمی سطح پر عالم براد برادری جو ہے وہ ابھی بھی خاموش ہے اتنے کشیدہ صورتحال کے باوجود اور جو بڑھتے ہوئے کشیدگی ہے اس کے باوجود عالمی برادری کی خاموشی یہ بھی ایک بڑا علمیہ ہے بیگراج صاحب پہلے آپ سے جاننا چاہوں گی بھارت کی ہر درمی کا تو سلسلہ جاری ہی رہتا ہے پاکستان کے ساتھ کشیدہ صورتحال بھی جاری تیتی ہے اور پھر اب اگر مقبوضہ کشمیر میں صورتحال دیکھیں تو ایک طرف ظلم و بربریت دوسری طرف زمین کی منت بابندی کر لی گئی ہے اور کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ اب جو عبادی کا تناسب ہے اس کو تبدیل کیا جائے کیسے دیکھ رہے ہیں پانچ اگست کو جو بھارت نے اقدام اٹھایا تھا اور پھر پینتیسے کا خاتمہ اور یہ جو دو شکے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب کشمیر کے اندر جو ہے وہ بھارت کا کوئی بھی شہری جو ہے وہ وہاں زمین خرید سکتا ہے وہاں جا سکتا ہے اس لیے کیا گیا تھا تو دیکھیں جی بات یہ ہے کہ حقیقت تو یہی ہے کہ موڈی نے اب تک جو چاہا ہے وہ جوں کا تنف ہو رہا اس نے کشمیر کو اپنے ساتھ ملا لیا اسے اپنی جو انڈیا ہے اس کا حصہ بنا لیا اور اس کے بعد اس نے وہاں جو بھی ظلم و ستم ڈھایا وہاں اب کشمیر کے اندر سے اس نے جتنے حریت پسند لوگ تھے یا پوٹینشل فریڈم فائٹرز ہو سکتے تھے یا آزادی کا نام لے سکتے تھے وہ جہاں وہ سب کے سب اس نے گرفتار کر لیے انڈیا نے ان کو عقوبت خانوں میں ڈال دیا گیا ہے وہاں اس طرح انہیں ایک سرسرہٹس بھی دکھائی دیتی ہے تو وہ لوگوں کو اٹھا لیتے ہیں ماں کے بچے اٹھا لیتے ہیں اور عملن وہاں پر انہوں نے جبر کی انتہا کر کے اس کو وقتی طور پر جو ہے اپنی فتح کا جھنڈا گاڑ دیا ہے اور اب اس پراسس کا جو ہے وہ جو ہتمی نتائجیں وہ سامنے شروع آنے ہو گئے ہیں تو یہ جو انہوں نے اعلان کیا ہے یہ بہت پہلے اخبارات میں آ چکا ہے وہ صرف بھارت کے لوگوں کو ہی وہاں پر نہیں بسانا چاہتے ہندووں کو ہی صرف وہاں نہیں بسانا چاہتے وہ بیرونی ممالک جو ہیں ان کو بھی دعوت دے رہے ہیں بعض اسلامی ممالک جو ہیں وہ بھی بہت دلچسپی لے رہے ہیں کہ وہاں جا کر جگہیں خرید دیں اور سرمایہ کاری کریں وہاں پر تو میرا یہ موقف ہے کہ انڈیا نے جو کرنا تھا جس طرح کرنا تھا اس نے کر لیا دیکھیں نا کتنا شور اٹھا شہریت بل کے حوالے سے لیکن آج کہاں چلے گئے وہ اتجاج اس لیے کہ جو اکثریت کی طاقت ہوتی ہے اور جو ریاست کا جبر ہوتا ہے اس کے سامنے نہتے لوگوں کا ٹھہرنا تقریباً ناممکن ہوتا ہے کوئی قربانیوں کی حد ہے جو کشمیری لوگوں نے کونسی قربانی ہے جو نہیں دی لیکن کشمیری پوری دنیا کو پکارتے رہے ہمیں پکارتے رہے ہم نے دعوی بھی بہت کیے کہ ہم پہنچیں گے مدد کو ہم ہم بتائیں گے لائن آف کنٹرول جو ہے وہ اس کی جارم کب چلنا ہے میں قیادت کروں گا میں آپ کا وکیل ہوں گا لیکن آپ نے دیکھا کہ اڑتے اڑتے آس کا پنچھی دور افق میں ڈوب گیا اور روتے روتے بیٹھ گئی آواز کسی سودائی کی تو کشمیریوں کی تحریک کے ساتھ یہ ہوا ہے میں وہ ویڈیو دیکھتا ہوں جس میں سید علی کے لانی جہیں وہ بسترے علالت پر بیٹھے پڑے ہوئے ہیں اور وہ ان کے مو سے اور تو کچھ نہیں لفظ نکل سکتے بس وہ بار بار ایک لفظ فقارتے ہیں پاک سرزمین پاک سرزمین لا الہ اللہ لا الہ اللہ اب تو جھنڈے بھی کم پڑ گئے ہیں پاکستان کے وہاں اتنے شہید ہو گئے جو اس میں لپیٹے گئے میرا یہ خیال ہے کہ جس طرح امریکہ نے اسرائیل کو آگے کر کے فلسطینیوں کا نتکہ بند کر دیا اور ان کو محدود کر کے ایک چھوٹی سی جگہ پر محدود کر دیا ہے اتنا بڑا فلسطین ہوتا تھا اب فلسطین جہاں وہ ایک ڈاٹ کی طرح رہ گیا ہے اس پورے خطے میں اسی طرح کشمیریوں کے ساتھ بھی یہی ہونے جا رہا ہے اور وہ لوگ یاد رکھے ہیں کہ یہ صرف کشمیریوں کے ساتھ نہیں ہوگا جنہوں نے تحریک کشمیر کے ساتھ غداری کی ہے جنہوں نے کشمیر کا سودا کیا ہے جنہوں نے مودی کو موقع دیا ہے کہ وہ اپنے اعلان کردہ جو اس کا منشور تھا اس کے مطابق عمل کرے وہ جو بھی تھے مجھے نہیں پتا کتنے دستانہ پوش ہیں کتنے کھلے لوگ ہیں کتنے پسے پردہ لوگ ہیں آہ کتنے جو ہیں وہ آہ مو میں لا علاقہ ورد کرتے ہیں بغل میں چھوڑا گھوم رہے ہیں لیکن یہ سارے لوگ بھی تاریخ میں رسوا ہوں گے اور اگر کسی ریاست نے ایسا کیا ہے تو وہ یاد رکھیں کہ جو ہندو آتا ہے اور جو مودی کا فلسفہ ہے وہ صرف کشمیر تک رکنے والا نہیں ہے اگر کسی کو وقت ہو اور ہوش ہو اور وہ ٹویٹ بازی سے تھوڑا سا فرصت پائے تو وہ ان کی تقریریں سنیں اور ان کے ارادے بھمپے میز یہاں پر طفل تسلیہ دینے سے کہ نہیں ہوگا کچھ نہیں ہوگا کچھ ہو گیا ہے بہت کچھ ہو گیا ہے اس کا تو کوئی اصحاب دے کہ جو ہو گیا ہے آج جب آپ یہ کہہ رہی ہیں نا کہ کیا زمین بھی وہاں پر سستی ہو گیا ہے خون تو کمل جہاں انسانوں کا خون سستا ہو جائے وہاں زمینوں کی اور جہدادوں کی کوئی اوقات نہیں رہتی حالات بگرتے چلے جا رہے ہیں اور بھارت اپنی ہر دھرمی پر ابھی بھی قائم ہے اور سازشیں بھی آئے دن اتنے ہی سازشیں سامنے آ رہے ہیں اقدامات سامنے آ رہے ہیں کیا وجہ ہے عالمی برادری کی خاموشی اور پھر بے ہسی دیکھیں میں آپ کو عرض کروں کہ حالات بگڑتے جا رہی ہیں یہ ایک طرف ہے لیکن مودی اپنے پلین پر اپنے منشور پر عمل کرتا جا رہا ہے مودی نے انتخابات سے پہلے جب وہ پہلی دفعہ انتخابات میں آئے تھے انہوں نے اس وقت بھی یہ کہا تھا لیکن اس وقت وہ کر نہیں سکے کیونکہ اردگرد کی حالات ان کے لیے زیادہ موثر نہیں تھے جب وہ دوسری دفعہ آئے تو ان کے یہ کوئی یہ بات نہیں ہے کہ جو کشمیر کو انہوں نے اپنا حصہ بنایا یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ رات و رات کوئی فیصلہ ہوا ہے یہ بالکل جو بی جے پی کا منشور ہے اس منشور میں بات درج تھی اور جب یہ پلین ہو رہا تھا کہ انہوں نے یہ دو آرٹیکل ختم کرنے ہیں اور میں سمجھتا ہوں ہمارے پرائم منسٹر جب گئے ہوئے تھے امریکہ اور وہاں پر امریکی صدر نے کہا کہ میں اس پر سالسی کرانے کے لیے تیار ہوں اور وہاں پر انہوں نے بڑی کامیابی اس کو قرار دیا لیکن پندرہ دن نہیں گزرے تو انہوں نے دونوں آرٹیکل ختم کر کے اس کو اپنا حصہ بنا لیا اب سوال یہ ہے کہ جب یہ سارا کچھ کیا جا رہا تھا تو ہمارے یقین پرائم منسٹر آف پاکستان کو یہ انفارم کیا گیا ہوگا یہ کوئی آنن فانن بات نہیں ہوئی کہ جی ایسا ہو رہا ہے تو ہمارے جو اپوزیشن کے ہلکی ہیں ان کی رائے یہ ہے کہ پرائم منسٹر آف پاکستان اور حکومت پاکستان نے کوئی موثر رول نہیں کیا مودی کو مودی کا ہاتھ آگے بڑھنے سے روکنے کے لیے ان کو ایک موثر رول کرنا چاہیے تھا بدقسمتی یہ ہے کہ صرف ہم ہی نہیں بلکہ باقی جو مسلمان ممالک ہیں خاص طور پر عرب ممالک جو ہیں جن کے پاس وسائل بہت زیادہ ہیں ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں ہماری معاشی حالت بہتر نہیں ہیں ہم بہت مشکلات کا شکار ہیں اور غریب ملک ہیں ہم لیکن جو ہمارے دوست عرب ممالک ہیں جن کے لیے ہم ہر کوئی سعودی رب میں کوئی چھوٹی سی بات ہو تو ہم ان کے لیے یہاں جان دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں افسوس اور بدقسمتی ہماری یہ رہی ہے کہ ان ممالک نے ہمارا ساتھ دینے کی بجائے انڈیا کی حوصلہ آفزائی کی ہے یہ وہ بات ہے جو تاریخ پر تاریخ میں درج کی جائے گی اور جو تاریخ کا حصہ بنے گی بات یہ ہے کہ ہم جو مرضیہ کرتے نہیں انڈیا کا ہم انڈیا سے جنگ بھی کر لیں تو میرے خیال میں وہ والے نتائج ہمیں نہیں مل سکتے جو سعودی عرب ایک واحد ملک اگر اور باقی امارات ان کے ساتھ یہ دو چار عرب ممالک اگر انڈیا کو یہ کہہ دیتے کہ بھئی اگر آپ نے یہ دونوں آرٹیکل ختم نہیں کرنے تو پھر ہم آپ کی لیبر واپس کر رہے ہیں آپ سے ہم امپورٹ ایکسپورٹ کا جو ہمارا کام میں وہ ہم بند کر رہے ہیں معاشی طور پر ان کو دبایا جا سکتا تھا اور دبانے کی پوزیشن میں عرب ممالک ہیں ہم نہیں ہیں ہمارا انڈیا سے کوئی اتنا تعلق نہیں ہے کوئی معاشی کاروبار نہیں ہے کوئی وہ نہیں ہے تو وہ نہیں ہو سکا اس کے لیے ہم عرب ممالک کو رازی کرنے میں ناکام رہے ہیں یا دوسری جانب آپ یہ کہیں کہ عرب ممالک نے ہماری بات کو اہمیت نہیں دی یا عرب حکمران جو ہیں انہوں نے کچھ ان کے اپنی مجبوریوں ہوں گی اس مجبوریوں کی وجہ سے وہ اس طرح رول نہیں کر پائے جس طرح کہ ان کو رول کرنا چاہیے تھا ہمارے ہاں ایک بہت کوشش شور کیا جاتا ہے ہمارے ہاں جو ہمارے علماء کرام ہیں وہ بہت شور کرتے ہیں جی ہم ایک امہ ہیں اور امہ جو ہے وہ مسلمانوں کی قیادت کرے گی اور امہ جو ہے مسلمان ساتھ کھڑے ہوں گے یہ کشمیر کے ایشو پر میں سمجھتا ہوں وہ جو سارے امہ والی بات تھی وہ بنکاب ہو گئی ہے کوئی امہ نہیں ہے کوئی کچھ نہیں ہے آپ یہ دیکھیں کشمیر کے ایشو پر ہمارے ساتھ جو ممالک کھڑے ہوئے ہیں وہ دو تین ممالک ہیں جی ایران ہے ایران کی لیڈرشپ ہے ایران کے سپریم لیڈر نے بیان دیا حالانکہ ایران کے بھی بہت سارے تجارتی تعلق آتے ہیں انڈیا سے اور اس کے باوجود انہوں نے کشمیر پر بات کی پچھلے دنوں ان کے وزیر خارجہ جوہین انہوں نے پھر بیان دیا ہے کشمیر پر بھی اور جو متنازہ شریعت بلہ اس پر بھی اسی طرح ترکی نے بات کی ملیشیا نے کی لیکن بدقسمتی سے جن ممالک سے ہماری توقع تھی یہ جو ممالک اس پر اثر انداز ہو سکتے تھے انہوں نے ایسا نہیں کیا حالانکہ ان کو کرنا چاہیے تھا اب ہم اس بات پر بھی زیادہ خوش ہیں کہ چلے اوائیسی کے کچھ لوگ آئے ہوئی ہیں وہ دیکھ رہے ہیں صورتحال اور انڈیا جو ہے وہ تو یہ آپ نے جو بیگ صاحب سے بات کہی کہ زمین جو ہے وہ وہاں بہت سستی دے رہے ہیں جیسے بیگ صاحب نے خون کا کہا اور یہ جو زمین سستی وہ اس لیے دے رہے ہیں کہ دنیا بھار سے جو بڑے سرمایہ کار ہیں میں سمجھتا ہوں یہ بھی مودی کی کوشش ہوگی جس کی طرف بیگ صاحب نے شارعہ بھی کیا مودی کی یہ کوشش ہوگی کہ یہاں زیادہ تک عرب سرمایہ کار جو ہیں وہ زیادہ آئیں اور یہاں آکے وہ سرمایہ کاری کریں تاکہ کوئی تھوڑا بہت جو وہاں کشمیریوں کا درد اور غم کہیں محسوس بھی ہوتا ہے تو وہ جب وہاں سرمایہ وہاں لگا لیں گے زمینیں خرید لیں گے وہ وہاں ہوتل بنا لیں گے اپنے کاروباری سرگرمییں کر لیں گے تو میرے خیال میں وہ بھی نہیں ہوگی وہ ایک پلان کے تحت اور بہت سوچے سوچے سمجھے منصوبے کے تحت کشمیر پر وار کرتا جا رہا ہے لیکن بدقسمتی سے یہ ہے کہ مسلمانوں کے بہت زیادہ ملک موجود ہیں مسلمانوں کی جانب سے کوئی ایسا اقدام نہیں کیا جا رہا جس سے ہم یہ امید سمجھیں کہ یہ امید بیدا ہو گئی ہے اور اس سے جو ہے کشمیر کا کوئی مسئلہ حال ہوگا دیکھیں وہاں کرفیو ہے جیسے آپ نے ذکر کیا اور بہت سے دن آپ نے بتایا وہاں کرفیو ہے کرفیو کے بعد جس زن کرفیو ہٹے گا اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو کشمیری ہیں وہ وہاں پر بہت زیادہ مضاحمت کریں گے وہ ان کی زندگییں گزر گئی ہیں انہوں نے بہت چھاتیں دیئیں وہ اس پر یقیناً مضاحمت کریں گے لیکن اب جب مودی ان کو چاروں طرف سے جھکڑ لے گا اور جو مسلمان ہیں جن کے دل میں ان کی ہمدردی ہے وہاں کے حکمرانوں کے بارے میں بھی مودی کو پتا چل گیا ہے کہ وہ کوئی کشمیریوں کے ساتھ زیادہ نہیں ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی جو مضاحمت کی تاریخ ہے وہ بھی شاید اب اس طرح نہ چل پائے جس طرح ماضی میں چل رہی تھی تو یہ ساری مشکلات ہیں مودی اپنے پروگرام کے تحت چلتا جا رہا ہے آگے لیکن مسلمان ممالک جو ہیں وہ مودی کا بڑھتے ہوئے کشمیر کی طرف قدم جو ہیں وہ روکنے میں میرے خیال میں ناکام ہوتے جا رہے ہیں بڑھتے قدموں کو روکنے میں اس وقت جو مسلم والد ہیں وہ ناکام دکھائی دے رہے ہیں دوسری طرف کچھ او آئی سی کا تذکرہ بھی کیا سجادترین صاحب نے او آئی سی کے سیکیٹری کے حلقی جانب کوئی مصبت قدم اٹھ پائے گا یہ یہ بھی ماضی کے مختلف دوروں اور اقدامات کی طرح بس ایک دورہ ہی رہ جائے گا اس میں کوئی ایسا بات نہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ امت مسلمان کا مسئلہ کشمیر جا ہے یہ تو بعد کا مسئلہ ہے یہ امت مسلمان کا یہ امت مسلمان کا مسئلہ نہیں ہے یہ پاکستان کا مسئلہ ہے وہ کشمیر امت مسلمان کا علاقہ نہیں ہے وہ ہماری شارک ہے بالکل اس لیے امت مسلمان آئے نہ آئے جائے جہاں دلد کرے وہ ان کے اپنے مفادات ہو سکتے ہیں اگر کوئی دوست ملک جائیں ہمارے حق میں آواز بلند کرتے ہیں تو یہ ان کی میربانی ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں جہاں تک کشمیر کا مسئلہ ہے تو یہ اقوام متحدہ میں یہ پاکستان اور بھارت کے درمیان اور کشمیری عوام کے درمیان یہ مسئلہ ہے اس کو اتنا سمپلی فائی نہیں کیا جا سکتا کہ یہ امت جو عالمی برادری ہے وہ اس پر دھیان نہیں دے رہی عالمی برادری نے تو کبھی بھی کسی پر دھیان نہیں دیا عالمی برادری نے کون سا فلسطین لے دیا عالمی برادری تو ایک دیکھیں وہ تو ایک کلب ہے آہ مفاداتی ممالک جہاں ان کا ایک کلب ہے ایک ٹولہ ہے مفاداتی مفاد کے حامل لوگوں کا انہوں نے جہاں امریکہ کا جہاں پہلی دنیا کا مفاد ہوگا وہاں اقوام متحدہ پہنچ جائے گی جہاں مفاد نہیں ہوگا وہاں اقوام متحدہ جوہ چپ رہے گی اور جہاں ضرورت ہوگی وہ عشق شوئی کرتی رہے گی میں نہیں سمجھتا یہ سوال امت مسلمہ سے یا بین القوامی برادری سے تو بعد کی بات ہے سجادترین صاحب بات یہ کہ پاکستان جو ہے اس نے کیا کیا ہے اپنی شارع بچانے کے لیے اور مجھے افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے لوگوں کی نیت ٹھیک ہوگی میں نہیں کہتا کسی نیت کا کسی کا کیا پتہ چلتا ہے جی کہتے ہیں کہ نیتوں کا عمال کا داروں مدار نیت پر ہے نیت اچھی ہوگی تو عمال بھی اچھے ہوں گے اور نیت اگر اچھی نہیں ہوگی تو عمال بھی جو ہے وہ نتیجے نہیں دیں گے تو ابھی تک تو عمال نے کوئی نتائج نہیں دیے یہ مجھے کسی کی نیت پر شک کرنے کا کوئی حق نہیں ہے لیکن مجھے بتائیں کہ جب سے ما شاء اللہ یہاں پر یہ نیا سیٹ اپ آیا ہے دو سال ہوگئے ہیں اٹھارہ ماہ ہوگئے ہیں اور تواتر دیکھیں عمال کا اور تواتر سیکونس آف ایونس دیکھیں آپ ہم آپ حیران ہوں گے کہ وہ جو موڈی کے یار تانہ کھانے والے جو ہیں سہنے والے وہ تو لندن چلے گئے اب تو کوئی نہیں موڈی کے ان میں سے تو کوئی نہیں موڈی کے ساتھ یاری کر سکتا یاری کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ موڈی کو فائدہ پہنچے تو ہمیں تو یہ پتا ہے کہ پچھلے اٹھارہ ماہ سے قدم قدم پر موڈی کو فائدہ پہنچ رہا ہے ہماری پالیسی کے ساتھ ہم نے جو ہے وہ بین القوامی سطح پر جو ہم گفتگو سے اپنی سے اور ٹویٹ سے موڈی کے اوپر ذاتی حملے کر سکتے تھے سارے کر لیے لیکن عملہ نکدہ کوئی نہیں اٹھایا عملہ نکدہ ایک بندے نے ایک سابق فارن سیکرٹی نے جب اس سے بہت تقرار ہوا تو اس نے کہا ہے لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ بھارت سے مذاکرات نہیں کر رہے جبکہ آپ جو کوریڈور ہے کیا نام ہے جو اس کا پورا کلتار پورا آپ نے بنایا اس کے اوپر آپ نے مذاکرات بھی کیے آپ سارے کٹھے بھی بیٹھے وہ کھلا ہوا بھی ہے ان کا فارن نفس بھی کام کر رہے ہیں آپ بھی کر رہے ہیں لیکن آپ جو ہے وہ ویسے کہتے ہیں کہ جو موڈی سے بات نہیں ہو سکتی تو دوگلا پن ہے ہمارا بہت سارا دیکھیں ہماری جو فارن پالیسی ہے نی جی اس کو نصیم انور بیگ صاحب ہمارے ایک تھے بہت بڑے دانشوار وہ فرمایا کرتے تھے یہ فارن یہ فارن آفس نہیں ہے یہ فارنز آفس ہے تو مجھے دکھ سے کے ساتھ کہنا پڑتے ہیں آج جب کشمیر کے اوپر یہ صورتِ علم دیکھتے ہیں اور میں میں آپ بتاؤں یہ یہاں تک نہیں رکے گا دیکھیں کشمیر تو وہ سمجھتے ہے انڈیا اور آپوزیشن وہاں آپوزیشن وہاں کی ان کو یہ اتراز نہیں ہے کہ آپ نے آرٹیکل کیوں ختم کی ان کو اتراز یہ ہے کہ وہاں پر کرفیو ہے وہاں نارملائزیشن وہاں کی سپریم کورٹ کو یہ اتراز نہیں ہے کہ نیکسیشن کیوں کی ہے موڈی نے اتراز صرف اتنا ہوا کہ وہاں پر آپ جو ہے وہ سیول رائٹس جو ہیں ان کا خیال رکھے یورپی یونین کو یہ اتراز نہیں ہے کہ موڈی نے جو ہے وہ کشمیر کو ہڑپ کر لیا انہیں صرف اس سے غرض ہے کہ وہاں کی ڈھل جیل جو ہے اس کے اوپر وہ سہر نہیں کر سکتے امریکہ کو اس پر تشویش نہیں ہے کہ موڈی جو ہے اس نے پاکستان کی شاہرک جو ہے کٹ کے رکھ دی ہے اس کو صرف اتنا ہے کہ نہیں یار ذرا ہاتھ ہولا رکھیں شور بڑا ڈال رہا ہے تو میں جناب وہ کیا کہتے ہیں کس کے ہاتھ پہ لہو تلاش کروں تمام شہر نے پہنے ہوئے ہیں دستانے بات یہ ہے کہ جو کام ہمیں کرنا چاہیے تھا یہ تاریخ ثابت کرے گی کہ ہم نے نہیں کیا کیوں نہیں کیا اس کے پیچھے وجوہات کیا تھی سرم کے ساتھ دوستی تھی ہماری کوئی فوجی کمزوری تھی ہماری معاشی کمزوری تھی یا ہمہ ہم ویسے ہی کمزور تھے یا ہماری لیڈرشپ ویسے بزدل تھی اور ویسے ہی جو ہے وہ ڈرے رہتے تھے کہ کیا میں جنگ کر دوں ایٹمی جنگ سے دنیا کو اتنا کو خوف نہیں ہے جتنا گھر بیٹھے ہوئے نہ ایک ہوتا ہے جنگ کر کے بندہ ہار جائے اور شکست تسلیم کر لے مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ میری اس قیادت نے جو ہے اس ملک کو اتنا مایوس کیا کہ جنگ ہوئی نہیں اس سے پہلے شکست مان لی اور کشمیر ہاتھ باندھ کر جو ہے ہم نے دے دیا اگر مذہبی جماعت میں اگر آپوزیشن یہ کہتی ہے کہ اس حکومت نے کشمیر کا سعودہ کیا ہے مجھے علم نہیں کہ سعودہ ہوا ہے کہاں ہوا ہے کتنے میں ہوا ہے کس قیمت پر ہوا ہے لیکن کشمیر اب متنازہ نہیں رہا وہ وہ انہوں نے اپنے ساتھ لگا لیا ہے اور اب اس میں وہ اپنا اس کو بندوبستی علاقہ ان کا بن چکا ہے اور اب اس میں وہ اپنی سرمایہ کاروں کو لائیں گے اور دنیا کو دکھائیں گے کہ جناب یہ دیکھیں پاکستان نے ایسے شور مچایا ہوا تھا یہ تو ہمارا حصہ تھا ہی اب ہم نے یہ کشمیر لینا ہے مظفرہ باد والا اور اس کے لیے یہ دنیا ہماری مدد کرے اور اس کے اوپر بہت تیزی سے وہ انہوں نے آج تک دیکھیں آج تک جو نقشہ انہوں نے بنایا اب جو ہے جس میں گلگت پتستان اور اس کشمیر کو شامل کیا ہے آج تک وہ نقشہ واپس ہم نہیں کروا سکے ٹھیک ہے آج تک وہ نقشہ اپنے بچوں کو وہی پڑھائے جا رہے ہیں اس لیے اقل مندوں کے لیے صرف اتنا کافی ہے کہ آپ آنکھیں بند کر لیں گے تو آپ جو خطرہ ہے اس سے جان نہیں چھوٹے گی آپ کبوتر بن سکتے ہیں لیکن بلی کے خطرے سے آپ نجات نہیں پا سکتے اور اگر عملی اقدامات نہیں کیے جائیں گے تو یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا بلکہ صورتحال جو کشیدہ ہو رہی ہے اس میں اضافہ ہی ہوتا چلے جائے گا ناظرین گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا یہاں وقت ہوا ہے اگریک کا ہمارے ساتھ رہیے گا بریک کے بعد بات کریں گے کچھ افغان تالبان اور امریکہ کے مابین ہونے والے امن معایدے کے حوالے سے جو گزشتہ ہفتے کیا گیا اور اس امن معایدے کے چند ہی روز بعد جو پرتشدد کارروائیاں ہیں وہ بھی سامنے آنا شروع ہو گئیں اور دوہا میں امن معایدے کے بعد امریکہ کی جو پہلی کارروائی ہے وہ گزشتہ روز سامنے آئی اور فضائی حملہ کیا گیا ہلمن میں تالبان پر اور اس آپریشن کو حفاظتی اقدام کا نام بھی پھر دے دیا گیا امریکہ کی جانب سے اس کے بعد پھر امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ کی جانب سے جو تالبان رہنما ہیں ان سے گفتگو بھی کی گئی ٹیلیفان پر عبدالغنی برادر جنہوں نے معایدے پر سیگنیچر کیے تھے سائن کیے تھے اور ان سے جو انہوں نے بات چیت کی ہے اس میں یقین دہانی اس بات کی کرائی گئی ہے کہ جو افغان تالبان کے قیدی ہیں ان کو رہا کرا دیا جائے گا وہ جو معاملہ ایک ہے اس کو حل کروا دیا جائے گا اب صورتحال کیا ہے اور اس کی وجوہات کیا ہیں پھر افغانستان میں اب اگلے ہفتے ممکنا طور پر انٹرا افغان مذاکرات بھی ہونے جا رہے ہیں اس پر بھی یہ ساری صورتحال ایک سوالیاں نشان بن کر اس وقت سامنے آئی ہے کیا یہ مذاکرات ہو پائیں گے آپ کیسے دیکھ رہے ہیں سجادترین صاحب صورتحال کو اور اگر یہ مذاکرات نہیں ہوتے تو پھر وہ جو امن معایدہ جس پر دستخط کیے گئے اور کہا یہ گیا کہ اس کے بعد افغانستان میں امن لاٹ آئے گا اس کی کیا اہمیت رہ جائے گی میں اس پر بات کرتا ہوں لیکن ایک جملہ میں نے بیگ صاحب کے اس میں کہنا ہے جو بیگ صاحب افغانستان پہ بات کر رہے تھے کشمیر پہ بات کر رہے تھے دیکھیں میں آپ کو عرض کروں ہر اہد کی اپنے تقاضی ہوتی ہیں ایک اہد ایسا بھی پاکستان میں گزر ہے جب ہمارے پرس نہ ایٹم بم تھا نہ اتنی بڑی فوج تھی نہ اتنے وسائل تھے اس وقت وزیراعظم تو ضرفکار لی بھٹو تو انہوں نے کہا کشمیر پر ہزار سار جنگ کریں گے ایٹم بم بنائیں گے گھاس پوس کھائیں گے ایٹم بم بنائیں گے تو اس اہد کی یہ ضرورت ہی آج کا جو اہد ہے اس میں شاید یہ ضرورت ہے جو ہمارے حکمران پالیسی کر رہے ہیں اور جس کی بہت تفصیل سے بیگ صاحب نے بات کی ہر اہد کی اپنی مجبوریتی اب جو افغانستان کی صورتحال ہے دیکھیں وہاں پچھلے انیس سال میں اتنی زیادہ قتل و غارت ہوئی ہے ویسے تو چالیس سال سے وہاں ہو رہی ہے اور ان کی دو تین نسلیں جو ہیں وہ تباہ و برباد ہو گئی ہیں ایک بہت بڑی تعداد میں وہاں قتل و غارت ہوئی ہے اور اس کے بعد جو لوگ بچ گئے ہیں وہ لاکھوں کی تعداد میں پاکستان میں آ کر پچھلے سالہ سال سے اغوان پناگزین کے نام پر وہ گزارہ کر رہے ہیں وہ مہاجرین یہاں بیٹھیں ہیں ان کی مسائل میں ان کی زندگی بڑی مشکلات کا شکار تھی ادھر سے امریکہ جو ہے ویت نام کے بعد جو ہے وہ اغوانستان میں پوری تنا جنگ ہار چکا ہے اور جو جنگ جو ہے افغانیوں نے اور طالبان نے وہ بڑی حوصلے سے لڑی ہے پچھلے انیس سال امریکہ کے خلاف جنگیں جو ہیں وہ اتھیاروں سے نہیں لڑی جاتی وہ حوصلوں سے لڑی جاتی ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ جو افغانی تھے انہوں نے بہت بڑا حوصلے کا مظاہرہ کیا ہے ان کے مخالف ایک دنیا کا صرف ایک سپر پاور نہیں تھا دنیا کے کچھ چالیس ملک نیٹو کے شکل میں وہاں موجود تھے جن کے پاس جدید اتھیار جدید جنگی آلات اور جدید سمان تھا ان کے پاس دوسری طرف آپ دیکھیں بہت ساری ویڈیو اور کلپ آپ نے دیکھی ہوگی کہ لوگوں کے پاہوں میں جوتے بھی نہیں ہیں اور وہ اپنے کندے پر راکے راکڑ لانچر چلا رہی ہیں تو بندوقیں انہوں نے گلے میں پہنی ہوئے مقابلہ کیا خودکش حملے کیے انہوں نے لاکھوں عرب و ڈالرز کے میرے خیال میں وہاں بمباری کی اس کے جواب میں ادھر کی ہماری جانب سے جو ہے ایک بہت بڑا افغان جا تالبان کی بات کرو ان کی جانب سے بہت سارے خودکش حملے ہوئے تو اس کے بعد امریکہ نے اپنی شکاست تسلیم کرتے ہوئے امریکہ اس ایشو نکتے پر پہنچا کہ اب تالبان سے صلاح کر لی جائے جبکہ وہ افغانستان میں آیا ہی تالبان کو ختم کرنے کے لیے تھا تالبان کو مارنے کے لیے تھا اور تالبان جو اپنا سب سے بڑا دشمن امریکہ کو سمجھتے تھے ان دونوں فریقوں کو ٹیبل پلانے اور مذاکرات کرنے کے لیے پاکستان نے بہت بڑا کردار ادا کیا بلکل پوری دنیا پاکستان کے کردار کو سرہا رہی ہے اس میں ہمارے جو فورسز کے ہیں آرمی چیف کمر جاوید باجوا صاحب اور ڈی جی آئی سائی جنرل فیض حمید کا بھی بہت بڑا کردار ہے وہ تالبان کو ایک جگہ پہ لائے انہوں نے ایک جگہ پہ جمع کیا اور بات چیت ہوئی امریکہ کے ساتھ ایک معایدہ ہو گیا لیکن جب یہ معایدہ ہوا آپ کو یاد ہوگا تو پچھلے پروگرام میں بھی میں نے یہ کہا تھا کہ اس معایدے پہ عمل درامت کرانا جو ہے وہ کافی مشکل ہوگا کہ کس طرح اس کو عمل درامت کرایا جائے اب اب جو مذاکرات امریکہ اور تالبان کے درمیان ہیں اس میں جو افغان گورنمنٹ تھی وہ بالکل لا تعلق رہی ہے اس کو امریکہ نے اور تالبان نے کوئی اہمیت نہیں دی پہلے تو اس بات پر بات چیت ہوتی رہی کہ امریکی کہتے تھے کہ آپ افغان حکومت سے بات کریں تالبان کو تالبان نے کہا نہیں جی وہ تو پپٹس حکومت ہے وہ تو ہم امریکیوں سے بات کریں گے پھر امریکہ جیسے جیسے اپنی شکست جو ہے وہ دیکھتا آکے آئے دن اس کے لوگ مارے جا رہے ہیں اس کو شکست ہو گئی ہے اور وہ ناکام ہو گیا وہاں سے نامراد ہو گیا تو وہ آخر بلا آخر تالبان کے ساتھ تیبل پہ بیٹھ گیا مذاکرات میں اب جب امریکہ نے سارے بات دیکھیں جب معایدہ ہو جاتا ہے معایدے کے جو ناکات ہوتے ہیں اس پر عمل درامت کرانے کے لیے دونوں فریق جو ہیں وہ پابند ہوتے ہیں تو اب یہ امریکہ کے ذمہ داری ہے جو اس نے معایدہ کیا ہے اس معایدے پر عمل درامت بھی کرائے وہ افغان پریزیڈنٹ کو یہ کہے کہ ان کے جو پانچ ازار قیدی ہیں جو ان کے کہا گیا تھا وہ ان کو رہا کیا جائے تاکہ یہ دیکھیں اس معایدے کے بعد کابل میں میں نے دیکھا ہے بہت سارے میں نے کابل میں جو جنرلسٹ ہیں میری ان سے بھی بات ہوئی تو وہ کہہ انہوں نے مجھے بتایا کہ اس معایدے کے بعد کابل میں بڑی خوشییں منائی گئی ہیں لوگ اس خوشی میں ہیں کہ چلے اب جو ہے کم از کم امن ہوگا افغانستان ترقی کرے گا دنیا آئے گی یہاں سرمایہ کاری ہوگی تو یہ ساری ان کی امیدیں ہیں لوگوں کو سہولتیں ملیں گی اور میں سمجھتا ہوں کہ جو پر امن افغانستان جو پاکستان کے مفاد میں ہیں اور یہاں سے جو ماجرین بیٹھے ہوئے وہ بھی واپس جائیں گے تو یہ سارا ایک محول بن رہا تھا لیکن اب اب بھی میں سمجھتا ہوں یہ دو جو حملے ہوئی ہیں دونوں جانب سے ان سے کوئی فرق نہیں پڑا ایسا ہو جاتا ہے لیکن اس معایدے پہ عمل درامت کرانے کے لیے ٹرمپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ ٹرمپ جو ہے وہ یہ کوشش کرے اور اس پر عمل درامت ہو لیکن یہ نہ یہ میں ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں اگر یہ سارا سٹیج سجایا گیا ہے کہ ٹرمپ کیونکہ الیکشن میں جا رہے ہیں اور ٹرمپ کو جتوانا ہے اور اگر یہ سٹیج صرف اس لیے سجایا گیا ہے کہ ٹرمپ اپنی عمام کو جا کے یہ بتائے کہ جی اس نے معایدہ کر لیا ہے اور وہاں سے فورسز واپس آ رہی ہیں اور میں نے اپنا جو کہا تھا اس پر عمل درامت کر لیا ہے اگر یہ اس لیے کرایا گیا ہے اور سنجید کی تھی اس معایدے کے پر عمل درامت نہ ہوا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پھر جو سٹیج سجانے والے لوگ ہیں یہ جو معایدہ کرانے والے لوگ ہیں اور یہ جو معایدہ اس کے پھر بہت تباک انتائج بھی سامنے آ سکتے ہیں افغان صدر اشرف غنی کہتے ہیں کہ اگر طالبان امن چاہتے ہیں تو پھر وہ پاکستان سے نکل جائیں اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ بھارت کی ہی ترجمانی نہیں ہے بھارت کی زبان نہیں بول رہے اس وقت صدر اشرف غنی نہیں اشرف غنی صاحب جو ہیں صدر ان کی جان جو ہے جس توتے میں ہے وہ توتہ کس پنجرے میں بند ہے تہلی بات ہو جی میں نے پچھری دفعہ یہی عرض کی تھی کہ مجھے بالکل میں حیران ہوں کہ بھارت چپ ہے سارے ایشو کے اوپا کوئی رد عمل نہیں آیا تو کوئی رد عمل نہیں آرہا اتنا بڑا واقعہ ہو رہا ہے اس خطے میں ایک جیو پولٹیکل دھماکہ ہونے جا رہا ہے بلکل لیکن جو ہے وہ آہ انڈیا جو ہے اور مودی اس پر چپ ہے اور وہ آہ خاموشی کے ساتھ اس کو برداشت کر رہے ہیں تو اب پتہ چلتا ہے کہ اس نے خاموشی کے ساتھ برداشت نہیں کیا اور اس نے اپنا کام نیچے جاری رکھا اور اشرف غانی صاحب نے سمارٹنس دکھائی اور وہ ڈیلی کے ساتھ جا کے فٹ ہو گئے اور مودی نے ان کو تھپکی دے دی ہوگی کیونکہ وہاں بہت بڑا کام کیا ہوا ہے بھارت بہت زیادہ انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے وہاں ان کی سکورٹی ٹریننگ یہ وہ وہاں پر انڈیا کے سفر آپ ذرا ریکال کریں یاد اپنی لائیں کہ یہ قابل جو ہے اس میں پاکستان کے خلاف بقاعدہ سرکاری سطح پر مظاہرے ہوئے یا نعرے لگے پاکستان امبیسی پر حملے ہوئے ٹھیک ہے جی تو سب لوگ کہنا شروع ہو گئے تھے تجزیہ نگار کہ اب قابل جو ہے اس میں بس بھارت بھارتی بھارت نظر آتا ہے تو بات یہ ہے کہ ہمیں بالکل انڈر اسٹی میٹ کرنا نہیں چاہیے دیکھیں نا مجھے یہ بتائیں کہ آج ہمیں وضاحت کرنی پڑ رہی ہے کہ نہیں ہم زامن نہیں ہیں ہم سہولتکار ہیں ہم بالکل تو پہلے آپ نے سہولتکاری کرنے سے پہلے آپ نے کس سے زمانت لی تھی کہ اشرف غنی صاحب بیٹرے نہیں کریں گے دھوکہ نہیں دیں گے بالکل آج اشرف غنی صاحب کے ایک عمل نے ہماری ساری سہولتکاری کے اوپر پانی پھیر دیا اس کو چھوڑیں کہ امریکہ امریکہ کو کیا فرق پڑتا ہے اس کے پتہ نہیں الیکشن ہوں گے وہ بغیر یہ ویڈرال کیے بھی جیت سکتا ہے جو گیم اس نے کھیلی ہوئی ہے ٹرامپ نے بہت ہم یہ فرض کر لیتے ہیں کہ نہیں نہیں ٹرامپ کو بڑی شدید ضرورت ہے ورنہ وہ الیکشن ہار جائے گا ہے وہ پچھلے الیکشن میں بھی یہی کہا تھا ہم نے ٹرامپ جو ہے وہ تو بالکل نہ اسے بولنے کا پتہ ہے نہ سوچنے کا پتہ ہے اس کو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا یہ کوئی ووٹ دے تو وہ لے گیا ووٹ وہ جیت گیا تو الیکشن کے آپ نے مختلف معاملات ہوتے ہیں میں یہ کہہ رہا ہوں سجاد ترین صاحب مجھے بڑی تشویش ہے مجھے یہ تشویش یہ ہے کہ سہولت کاری کے بدلے خدا نہاستہ پاکستان کو دہشت گردی کی کسی نئی لہر میں مبتلا نہ کر دیا جائے یہ کوئی سادہ بات نہیں ہے اگر فارا نافس بچوں کی جگہ ہے اور اگر ہمارا وزیر اعظم ہاؤس جو ہے وہاں پر صرف اتفال کا کھیل کھیلا جاتا ہے تو اس میں دنیا کے حقائق تو نہیں بدل سکتے بلکل میں امن چاہتا ہوں میں امن چاہتا ہوں میرا بھی یہ نہیں ہے یہ میں نے کہا جی امن ہو جائے بات جی میں نے امریکہ کو بھی کہا کہ امن ہو جائے بھئی آپ کے کہنے سے تو کچھ نہیں ہو سکتا اگر آپ کے کہنے سے دنیا چلتی ہوتی تو افغانستان میں امن ہو جاتا آپ معایدہ جو ہو گیا اس لیے آنکھیں کھول کر رکھنی چاہیے اور میں پھر عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو اشرف غنی صاحب نے بیان دیا ہے یہ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ انہوں نے یہ کیوں بیان دیا ہے لیکن اس کے بیان کے پیچھے کیا آ رہا ہے مجھے تو اس سے خوف آتا ہے اپنے بیٹوں سے اپنے بیٹیوں کی لاشیں گرنے سے اپنے فوجیوں کی لاشیں گرنے سے جرنیلوں کے شہید ہونے سے ایک پورا عمل ہے جس سے ہم گزرے اور خدا نہاستہ اگر وہ دوبارہ پھر جو ہے وہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے تو یہ بہت ہی بیانک صورتحال ہو گئی ایک طرف جو ہے وہ ہم معاشی طور پر مارے جا رہے ہیں مجھے دکھ ہوتا ہے جب ہم مجھے نہیں پتا ہماری کمزوری کیا ہے سجادترین صاحب میری مطلب پاکستان یہ دنیا میں اتنا ظلیل و رسوا کیوں ہو گیا اتنا کمزور کیسے ہو گیا یہ ملک اچانک اچانک ہر چیز اس کی نیچے کیوں جا رہی ہے جو یہ قدم اٹھاتے ہیں اس کا نفع کی بجائے اس کا نقصان ہی کیوں ہوتا ہے تو میں صرف یہاں تک رکھتا ہوں کہ خدارہ حکمرانوں اور پالیسی ساز لوگو آنکھیں کھول کے رکھو خوش فہمیوں میں مبتلا ہونے کا یہ زمانہ نہیں ہے نہ ہی یہ خوش فہمیوں رہنے سے کوئی منزل حاصل کی جا رہی ہے جو لوگ تمہیں دے رہے ہیں جو لوگ تمہیں رفاقت کا فریب ان کی تاریخ پڑھو گے تو دہل جاؤ گے تو اس لیے ان کے اوپر بھروسہ مت ریلائی نہیں کیا جا سکتا ریلائی نہیں کیا جا سکتا صحیح ریلائی نہیں کیا جا سکتا بھروسہ نہیں کیا جا سکتا طالبان اب مذاکرات صرف ان کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں جو ان کے قیدیوں کو رہا کرنے کی بات کریں جو ان کے قیدیوں کو رہا کریں دوسری طرف طالبان معجدہ حکومت کو مانتے بھی نہیں ہیں برف پہ گلتی دیکھ رہے ہیں صدر اشرف گنی کی حکومت اور طالبان کی ضرورت میں میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو مذاکرات ہیں یہ امریکہ کی ضرورت تھے اور اس وقت طالبان کی بھی ضرورت تھے کیونکہ طالبان بھی تھک چکے ہیں لڑ لڑ کے وہاں لوگ لڑ لڑ کے تھک چکے ہیں لڑائی سے تنگ آ گئے ہیں صحیح وہ جو نئی نسل ہے وہ بہت پریشان ہے اسی طرح یہ امریکہ بھی بہت جیسے ٹرامپ نے شروع میں کہا تھا کہ لمبی جنگیں جو ہیں ہمارے مفاد میں نہیں ہیں وہ بھی اب میرے خیال میں یہاں سے جانا چاہتے ہیں تو مجھے یہ امید ہے کہ یہ اس پر عمل درامت ہوگا اور امید کی جا سکتی ہے کہ جو بات بیک صاحب نے کہی دیکھیں بات یہ ہے کہ انڈیا تو ہمارا دشمن ہے اس میں تو کوئی دور آئے نہیں ہے اور وہ ہر جگہ دشمنی کرنے کی کوشش بھی کرے گا وہ کبھی یہ نہیں کہے گا کہ پاکستان اگر کہیں کامیاب ہو رہا ہے پاکستان کی کامیابیوں کو پاکستان کی خدمات کو اگر دنیا میں کہیں اعتراف کیا جا رہا ہے تو انڈیا کو کبھی یہ پسند نہیں ہوگا انڈیا جو ہے وہ یہ کوشش کرے گا کہ یہ معاہدہ پر عمل درامت پوری طرح نہ ہو اور اس پر مسائل رہیں اور اغوانستان اسی طرح رہے تاکہ انڈیا جو ہے اور انڈیا اجنسی را جو ہے اس کے گنڈے وہاں پھرتے رہیں اور جاسوسی کرتے رہیں اور دہشل گردین وہاں بھی کرائیں اور پاکستان میں بھی کرائیں دیکھیں کلبوشن پکڑا گیا اس کے بعد جو ہے کوئی بات اب رہ گئی ہے باقی یہ کہنے والی کہ انڈیا جو ہے وہ پاکستان میں حالات خراب نہیں کرا رہا تو وہ یہ سارا کچھ جو بیگ صاحب نے کہا کہ وہاں کابل میں ان کے سب کانسلر بنے ہوئے تھے اور ہر جگہ جگہ پہ انہوں نے بنائے ہوئے تھے پاکستان کی اس ردوں کے ساتھ جو اغوانی راتی ہیں تو یہ کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہے وہ یہ کوشش کرے گا لیکن دوسری طرف میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو مذاکرات ہیں یہ تالبان اور امریکہ کی بھی ضرورت ہیں اور اس معایدے پر عمل درامت کرانا دونوں کی ضرورت ہے اور اگر یہ اس پر عمل درامت ہو گیا آپ میں سمجھتا ہوں اس پر اگر چالیس پرسنٹ بھی عمل درامت ہو گیا اور مطالبات مانے گئے تو بہت امید ہے کہ اغوانستان میں امن ہو جائے گا اور انڈین سادشیں جو ہیں مودی کی سادشیں جو ہیں آمید شاہ کی جو سادشیں ہیں اور ان کے جو راہ کی سادشیں ہیں وہ ناکام ہوں گی اور ان کو ناکامی کا مو دیکھنا پڑے گا وہ اور ان کی جو خواہشیں ہیں وہ کبھی پوری نہیں یہ تو اس صورت میں ہے کہ اگر عمل درامت ہو جاتا ہے بیگ راج صاحب کیا عمل درامت کی کوئی صورتی اس وقت نظر آ رہے ہیں انصاف کے بغیر قائم نہیں ہو سکتا دنیا میں کوئی ایسا فارمولہ نہیں ہے کہ انصاف نہ ہو اور امن ہو صحیح کابل میں اور افغانستان میں انصاف یہ ہے کہ تالبان سے حکومت چھینی تھی امریکہ نے بزور طاقت اصولاً اور انصاف کا تقاضی ہے کہ وہ حکومت تالبان کو واپس کر دیجئے اس کے علاوہ کوئی حل نہیں پہلی بات کی دوسری بات یہ کہ اب امریکہ نے برائراز تالبان سے رابطہ کر لیا ہے جس طرح ٹرم صاحب نے فون کیا برادر صاحب کو ٹھیک ہے لہٰذا ایک بات پھر کہنا چاہتا ہوں کہ اگلا مرلہ جو آنے والا ہے وہ یہ ہے کہ تالبان لڑائی کر کے اس حکومت کو گھر بھیج دیں اور کوئی حل نہیں ٹھیک ہے اور باقی لوگوں کے ساتھ جس طرح وہ کر رہے ہیں وہ صلاح کر لیں اس حکومت کو تسلیم نہیں تالبان کر سکتے ان کے اندر بغاوت ہو جائے گی اگر اس کو تسلیم تیسری بات یہ بڑی معذرت کے ساتھ جن کا نام افغان ہے یا تالبان ہے وہ جنگوں سے نہیں تھکتے یہ بات بالکل غلط ہے کہ وہ جنگ سے تھک چکے ہیں اس کے اوپر تاریخ کی مسلسل گوائی ہے کوئی سے تھکنا ہوگا اچھا میں یہ بھی ماننے کے لیے تیار نہیں کہ امریکہ تھک چکا ہے اس کی کوئی مسئلت تو ہو سکتی ہے مجھے اس کے تھکاوٹ کے معاملات کوئی ایسے دکھائی کشیدہ ہو سکتی ہے پھر سے صورت اگر نہیں اس کی کشیدہ تو ہو چکی نا آپ نے دیکھا نہیں ہے کہ تالبان نے افغان فورسز پر حملے کی ہے بلکل اور امریکہ نے جو ہے وہ تالبان کے تھکانوں پر مبینہ طور پر حملے کی اگرچہ مجھے اس کے بھی کوئی تصدیق نہیں ہوسکی بلکل لیکن امریکہ تو یہی کہتا ہے اچھا کیا وہ یہی رہے تو اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انصاف ہوگا اور انصاف صرف یہ ہے کہ تالبان تالبان سے حکومت لی گئی تالبان کو حکومت واپس کر دیں اور دوسری بات یہ کہ اگر ایسا خود نہیں کر سکتے تو تالبان کے اندر اتنی طاقت ہے اور اتنی توانائی ابھی باقی ہے باقی نہیں ہے جنگی توں ہے بلکہ پہلے سے زیادہ ہو چکی ہے کہ وہ بزریہ طاقت جا ہے وہ اپنی حکومت واپس لے سکتے ہیں اور اگلی ایک پشین کوئی کر رہا ہوں اور اس حمل میں امریکہ در پردہ ان کی مدد کرے گا اس کے علاوہ امریکہ کے پاس بھی اب کوئی اور راستہ نہیں ہے اس کے علاوہ امریکہ کے پاس اب کوئی اور راستہ نہیں ہے آپ کیا کہیں گے نہیں دیکھیں میں آپ کو عرض کروں کہ جو تالبان کو حکومت دینے کی بیگ صاحب نے بات کی ہے میں بڑی معذرت کے ساتھ بیگ صاحب سے اس بات اتفاق اس لیے نہیں کروں گا کہ پہلے بھی پورے افغانستان میں تالبان کی حکومت نہیں تھی آہ آہ جو تالبان کی حکومت تھی وہ جو جہاں پشتون میری ہے پشتون بیلٹ جو ہے وہ وہاں تھی باقی شمالی اتحاد پہ عبدالر شید دوستام اور دوسرے لوگ قابض تھے تو اگر یہ تالبان کو اس طرح اب نہیں ہو سکتا کہ سارا قابل ان کے حوالے کر دیا جائے اب وہاں اور بھی جو ہیں وارلارٹ پیدا ہو چکے ہیں اور بھی سیاسی قوتیں آگئی ہیں سامنے تو اس میں یہ ہے کہ ایک نیا فارمولہ جو ہے وہ تیع کیا جائے گا جس میں سارے جو گروپس ہیں جو سارے فری کیا ہے ان کو شامل کیا جائے گا اور ان کو ساتھ بٹھا کے جو پاور شیرنگ ہے وہ کی جائے گی ایک پیج پلانے کی میرے خیال میں وہ سب کو ایک پیج پر لا کے پاور شیرنگ کر کے ایک کوئی ابوری حکومت کا دھانچہ بنایا جائے گا جس کے بعد الیکشن کرائے جائیں گے دیکھیں جی جب الیکشن ہو جائیں گے تو الیکشن میں وہ افغان عمام جو ہیں ان کو یہ حق حاصل ہوگا وہ چاہے تو تالبان کو منتخب کر دیں چاہے تو وہ اشرف غنی کو کر دیں عبداللہ عبداللہ کو کر دیں پھر وہ شمال اتحاد کے جو باقی لوگ ہیں جن کو ان کو کر دیں یہ پھر ان کا افغان حکومت کا جو ہے افغان عمام کا جو ہے یہ اختیار ہوگا تو میں سمجھتا ہوں کہ اس طرف تالبان کو آگے بڑھنا ہوگا یہ نہیں ہو سکتا کہ حکومت ان سے لی اور ساری اب امریکہ ان کو حکومت ہے یہ ممکن نہیں ہے کیونکہ پہلے بھی ان کی ان کی ان کی ان کی حکومت تھی وہ پشتون ایریہ میں تھی جو دوسری طرف شمال اتحاد وغیرہ تھے ادھر تو دوسرے لوگ تھے تو یہ ایک آگے بعد بڑھے گی ضرور بڑھے گی کیونکہ آپ تقاضے ایسے ہو گئے ہیں اب اب میرے خیال میں کہ جنگیں جو ہیں وہ دونوں فریق ہیں میں بیگ صاحب کی بات سے یہ نہیں ہے کہ اختلاف کر رہا ہوں وہ ٹھیک کہتے ہیں کہ افغانوں کی روایت یہی ہے کہ وہ ہمیشہ مطلب لڑنے والی قوم ہے جنگجو قوم ہے وہ انگریزوں کے خلاف بھی لڑتے رہے ہیں لیکن اب جو صورتحال ہے وہ تھوڑا سی مختلف ہو گئی ہے ہر اہد کے اپنے تقاضی ہوتی ہیں جو سے شروع میں میں نے کہا تو میرے خیال میں اس اہد کے اب یہ تقاضی یہ ہیں کہ بڑی جنگیں ختم کی جائیں پورا امن محول بنایا جائے اور دیکھیں افغانستان میں اگر امن ہوتا ہے اس کے بعد انڈیا سے ہمارے معاملات بہتر ہوتی ہیں تو نہ صرف پاکستان ترقی کرے گا اس معاملے سے پورا خطہ آپ کی بات ٹھیک ہے لیکن اگر امریکہ نے یہ کام نہ کیا کہ طالبان کو جو سیٹ اپ ہے اس میں وہ سربراہ ہی نہ دی تو اس خطے میں حضور اور بھی طاقتیں ہیں جو طالبان کا یہ کام کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہیں اور مبینہ طور پر وہ کئی بار پیش کشیں کر چکی ہیں تو یہ میرا میرا یہ ہو سکتا ہے غلط ہو لیکن امریکہ کے لیے اس کے سوا کو چارہ نہیں رہے گا امریکہ کے لیے روس تیار بیٹھا ہے چین تیار بیٹھا ہے اور بھی کچھ ممالک ہیں جو طالبان کے ساتھ مل چکے ہیں ہم سایہ ہمارے ایک ملک جو ہیں وہ بھی مل چکے ہیں اس کام بہت سمجھداری کے ساتھ اس وقت معاملے کو دیکھنے کی اور افغانستان کے عامل کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے اور آنے والے کچھ دنوں میں معاملات مزید واضح ہو جائیں گے ناظرین پروگرام کا وقت یہاں ختم ہوا جاتا ہے بیگراج صاحب آپ کا بہت شکریہ سٹوڈیوز میں آپ موجود رہے سجادترین صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ ناظرین اپنا بہت خیال رکھے گا اللہ نیکے پانے موسیقی